نواب زادہ نصراللہ خان نے سیاست میں پہلا قدم 18 سال کی عمر میں رکھا اور پھر زندگی جمہوریت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی جدو جہد میں گزار دی کئی مرتبہ نظر بند اور پابند سلاسل رہے مگر فوجی آمروں کے سامنے سر نہ جھکایا یہی وجہ ہے کہ سیاست کے بڑے نام بھی انہیں بابا جمہوریت کے خطاب سے یاد کرتے ہیں نواب زادہ نصراللہ خان نے پاکستان جمہوری پارٹی کے نام سے سیاسی جماعت بنائی لیکن ان کا اصل کردار بدترین سیاسی مخالفین کو بھی ایک سیاسی پلیٹ فارم پر اکھٹا کرنا تھا پی ڈی پی، پی این اے، ایم آر ڈی اور اے آر ڈی جیسے مختلف الخیال سیاسی جماعتوں کے اتحاد نواب زادہ نصراللہ خان کے فہم و فراست کا ہی نتیجہ تھے تو انہوں نے پولیٹکس میں بلکل اس سارے سسٹم سے باغی انہوں نے وہ لائن اختیار کی تو وہاں سے ہم پھر انگریز کے خلاف بھی مومنٹ میں ارار کے ساتھ نواب صاحب کا تعلق ہوا اور ٹوٹر پولیٹکس انہوں نے اپوزیشن کی پولیٹکس کی نواب زادہ نصراللہ خان پچاسی برس کی عمر میں چھبیس ستمبر دو ہزار تین کو انتقال کر گئے مگر ان کا نام آج بھی سیاسی حلقوں میں احترام سے لیا جاتا ہے